اسلام علیکم ویلکم ٹو میرا اوڈو تیوب چینل ویبرز آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا احساس آمدن پروگرام کے بارے میں احساس آمدن پروگرام کیا ہے سی کیا ڈیٹیلز ہیں اور اس کے لیے اپلائے کرنے کے لیے آپ کو فارم کہاں سے ملے گا اور کن ازلہ میں یہ پروگرام سٹارٹ ہو رہا ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ کتنی آپ کی امداد کرے گی کتنی مالیت کی امداد کرے گی تو اس حوالے سے مکمل معلومات آپ سے شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب کر لیجے تاکہ آپ کو مزید انفرمیٹیوز بھی ملتی رہیں دوستو یوٹیوب پر آپ کو اس ٹاپک پر اور بھی ویڈیوز مل جائیں گی لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ ایک ایسی مکمل ویڈیو بناوں جس میں تمام جو سوالات ہیں ان کے جواب مل جائیں اور ایزی لی آپ کو یہ پروگرام سمجھ میں آ جائے کہ بیسکلی اس میں ہوگا کیا اور کس طرح آپ کی معلومداد گورنمنٹ کرے گی اس پروگرام کا مین مقصد جو ہے وہ غریب عوام کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے اور غربت کے چکر سے باہر نکالنے کے لیے کوشش ہے اور اس کا بنیاری مقصد ذریعہ معاش اور ملازمت کے مواقع پیدا کرنا ہے آمنل پروگرام کے تحت مستغفرات کو اساسے فرام کیے جائیں گے بیسکلی اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ آپ کو کچھ ایسٹس فرام کی جائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی پیسے نہیں دیا جا رہے یعنی کیش نہیں دیا جائے گا بلکہ آپ کو کچھ ایسے وسائل مہیا کیے جائیں گے جن سے آپ اپنا کاروبار شروع کریں اور اپنی آمدنی کو بڑھائیں فار اگزامپل جیسا کہ مویشی ہیں اگر آپ کو شوقیں بگریان گائب ہیں وغیرہ پان لے گا یا پولٹری صدی چسپی ہے انڈے وغیرہ یا دودھ کا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں آپ تو اس حوالے سے گورنمنٹ آپ کی مدد کرے گی اس کے علاوہ ذریعی آلات ہیں چنچی رکشے ہیں اور مکینک ہیں چھوٹی دکان ہے چھوٹا کوئی کاروبار ہے کاروبار کے لیے آلات ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں سپورٹ کرے گی گورنمنٹ آپ کو اور اس پروگرام کا بجٹ جو ہے وہ پندرہ بلین روپے رکھا گیا ہے اور اس احساس آمدن پروگرام میں پاکستان کے چاروں صوبوں میں 23 یعنی 23 غریب ترین عزلہ شامل کی گئے ہیں ان کی 375 یونین کانسلیں جو ہیں ان میں یہ پروگرام شروع کیا 23 غریب ترین عزلہ کانسلیں یہ بھی میں بھی آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا اچھا اس میں یہ ہے کہ شروع میں تو گورنمنٹ آپ کو اساس آجات مہیا کرے گی لیکن اگر ان اساس آجات کو استعمال کرنے کے لیے یا اس میں مزید کوئی مالی امداد کی ضرورت پڑھ رہی ہے تو گورنمنٹ کوشش کرے گی لیکن بیسیکلی جو ہے وہ آپ کو اساس آجاتی مہیا کیے جائیں گے گورنمنٹ نے جو اپنی ویب سائٹ پر انفرمیشن دی ہے اس میں اس پروگرام کے جو آہداف ہیں وہ یہ بتائے گئے ہیں کہ تقریباً دو لاکھ گھرانے جن کا پاورٹی سکور کارڈ جو ہے وہ کم ہے ان کو پہلاواری اساس ہے یا پیشہ برانہ مہارت دی جائے گی ساٹھ فیصد مستقین جو ہیں وہ خواتین ہوں گی اور تھرٹی پرسنٹ جو ہیں وہ نوجوان ہوں گے پروگرام کی ٹائم لائنز کے بارے میں اگر بات کریں تو اس پروگرام پر عمل درامت کا آغاز جنوری دوہزار بیس سے ہو چکا ہے اور یہ چار سالہ پروگرام ہے جو دوہزار تیئیس میں ختم ہوگا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ فارم اس کے لئے کہاں سے ملے گا تو اس کے لئے کہ آپ کے علاقے میں جو بھی یونین کانسل آفیس ہے آپ کا یا ڈی سیو ہے وہاں پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے آپ کا جو زلہ ہے اور وہاں پر آپ کو اپنا جو لوکل گورنمنٹ آفیس ہے وہ نہیں مل رہا تو پھر آپ نادرہ کا جو قریبی دفتر ہے وہاں پر بھی رابطہ کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں وہ بھی آپ کو گائیڈ کر دیں گے اور آپ کو فارم جو ہے وہ آپ کے متعلقہ جو زلہی دفتر ہے وہاں سے مل جائے گا اس کے لئے آپ کو وہاں جا کے اپلیکیشن دینے ہوگی کہ میں احساس آمدن پروگرام کے لئے پلائے کرنا چاہتا ہوں تو آپ کو فارم دیں گے وہ فارم فل کرنا ہوگا جس میں بیسکلی آپ کو اپنی تمام معلومات دینے ہوگی اپنا آئیڈی کارڈ نمبر اپنے فیملی کی انفرمیشن اپنا موبائل نمبر اپنا ای میل آئیڈی اپنا کمپلیٹ ایڈرس یہ تمام چیزیں آپ مینشن کریں گے اور اپنا وہ بتائیں گے آپ کاروبار جو آپ کرنا چاہتے ہیں جس کے لئے آپ کو معلوم دات کی ضرورت ہے آپ مینشن کریں گے تو گورنمنٹ اس کے بعد انیلائیسز کرے گی اور ان کا جو نمائندہ ہے وہ آپ ایک گھر پر آئے گا ویریفیکیشن کے لئے اور اس کے بعد آپ کو جو انداد ہے وہ مہیا کی جائے گی تو یہ تمام کام ایک سسٹیمیٹک وے میں ہوگا تو جن ازلا میں یہ پروگرام شروع کیا جارہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پنجاب میں جو ہے وہ تین ڈسٹرکس ہیں ڈیرہ غازی خان جھنگ اور لئیہ اور سندگ میں سات ازلا ہیں بدین، تھٹا، سجاول، کشمور، شکارپور، تھرپارکر اور عمرکوٹ اور کے پی کے میں دس ازلا ہیں اپر کوہستان، لوئر کوہستان، پالاس کولائی، تورغر، بڑ گرام، شانگلہ، شمالی وزرستان، جنوبی وزرستان، ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک اور بلوچستان میں تین ازلا ہیں جھل مکسی، جوب اور شیرانی تو یہ بیسکلی بہت زیادہ جو غریب ترین پسماندہ علاقے ہیں مل بھر کے ان کو سیلیکٹ کیا گیا ہے احساس آمدن پروگرام تو اگر آپ کا بھی تعلق ان علاقوں میں سے کسی علاقے سے ہے تو آپ اپنے نزدیکی زلعی دفتر سے رابطہ کریں اور وہاں سے احساس آمدن پروگرام کا فارم لے کے سمیٹ کروائیں یقیناً آپ کو معلوم داد دی جائے گی اور آپ کو آپ کے بیروں پر کھڑاؤنے کی اپورشنیٹی دی جائے گی انیشلی گورنمنٹ کی طرف سے ساٹھ سے اسی ہزار روپے جو ہیں اس کے برابر احساسوں کی آپ کو معلوم داد دی جائے گی اور بعد میں اس کو بڑھائے بھی جا سکتا ہے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ٹھینکس فر وچنگ میرا اور دو ٹیوب چینل اللہ حافظ